اتنا آپ کا قریبی تعلق پیپلز پارٹی سے اور محترمہ بین ازیر بھٹو سے اور آئی نو کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بہت قریبی تعلق آپ پارٹی کے سیکٹری جنرل اس وقت رہے جب بلاول صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر بننے کی اب ابھی ان کی عمر نہیں تھی تو پارٹی کے ہیڈ بھی آپ ہی تھے یہ بلکل صحیح ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ شہید ذوالفاقار علی بھٹو بیگم نصرت بھٹو اور رانی شہید بین ازیر بھٹو کے بعد میں ہیڈ آسد پیپلز پارٹی بھی reminded اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پارٹی نے آپ کو چھوڑ دیا یا آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا نہیں نا اس پارٹی نے چھوڑا ہے میں چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کو میں پیپلز پارٹی ہوں میں خود کہتا ہوں بھٹو نے کہا تھا ایک میرے اندر بھٹو ہے ایک آپ کے اندر بھٹو ہے میں پیپلز پارٹی میں ہوں تو اس پارٹی نے نا وہ آئین بھی میں نے جو الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ریجسٹر کر رہا ہے تو وہ جو کوئی نوٹس ووٹس جاری ہوئے اس کا جواب دے دیں گے آپ کوئی نوٹس ووٹس ابھی مجھے نہ ملا ہے نہ کچھ یہ جو کر رہے ہیں جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا پنجاب کے جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو میں نے ان کو یہ جو سیال کو فیصل آباد بالے ما شاءاللہ جو آج کل چودری بنے پھرتے ہیں ایکٹنگ جو ہیں وہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا پھر یہ الیکٹ ہو گیا پھر میں نے اسے شامل کیا پیپلز پارٹی میں نتے ہیں آ کر کی اس کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا تو باہر کیف اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ لیکن کوئی نہ کوئی اختلاف تو ہے نا آپ کا پارٹی کے ساتھ یار حامد پتہ کیا ہے میں خدا رہا میں نہیں چاہتا تھا میں نے زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ صاحب بلاول کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا this will haunt him ہمارے پاس ایک دیکھیں خوبصورت legacy ہے کہاں شہید بابا ذلفقار علی بھٹو کا نواسہ کہاں بے نظیر بھٹو کا بیٹا اور whenever he has to enter politics he has to enter جو بابا کی اور بی بی کی legacy تھی on the might and strength of the people of پاکستان وہ popular ویو ووٹس پر آیا کرتے دونوں خدا رہا اس کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا میں openly کہا سب کے سامنے کہا اس وقت سلیم مانڈوی والا سامنے تھا سب کچھ تھے اینجر داری صاحب نے basically میرے ساتھ اتفاق کیا میرے ساتھ اتفاق کیا پھر ایسا ہوا کہ سندھ کے کچھ دوستوں نے کہ جی آپ نے تحریک چلائی آپ نے اسے نکالا ادم اعتماد سے اب آئی تو ملائی کھاوے کوئی اور یہ انہوں نے اس طرح سے chairman بلاول کو جو ہے کر کے تو over and above over and above زرداری صاحب نے مجھے کہا تیری ہر بات تیرہ بیٹا تیری ہر بات مانتا ہے مجھے جواب مل گیا جب میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے تو basically آپ کا اختلاف شروع ہوا جب پچھلے سال شباز شریف صاحب کی حکومت میں پیپلز پارٹی شامل ہوئی تو آپ کا اختلاف وہاں سے شروع ہوا اختلاف dis agreement نہیں میرا خیال ہے ہماری پارٹی میں دیکھیں جمہوری ہیں سی سی میں بھی میں کھل کے بات کرتا ہوں اعتزاز ہمیشہ کھل کے بات کرتا رہا ہے دیکھیں جن کی اپنی value worth ہے نا وہ بولتے ہیں یار کیوں نہ بولیں بھئی پارٹی میں کیا ہم نے یہی کہنا ایک زرداری سب پہ باری اگلی باری پھر زرداری you see this is misguiding misguiding میں نے کہا میں نے کہا سر سائن بلاول اور chairman بھی تھے یہ کچھ عرصے کی بات ہے اس کے بعد میری میٹنگ ہوئی تو دونوں میں نے کہا سائن باہر طرح نکلیں لوگ من من کی گالیاں دے رہے ہیں ان کے ساتھ کیوں ڈوب رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کیوں ڈوب ہو رہے ہیں ان کو میں نے یہ سچی بات ہے کہ میں نے برملا یہ کہا کہ دیکھیں ایک تو آپ کا سنگم بنتا نہیں ہے یہ بھٹو کے قاتل ہیں یہ زیاوالحقی یہ جو ہے ان کے متبنہ ہے انہوں نے بی بی کی گندی تصویریں پھین گی انہوں نے آپ کے خلاف جو باتیں کی ہیں آپ جانتے ہیں کہ پھندہ دے کے تو لٹکائیں گے اور پیٹ میں خنجر مار کے جانے کیا کیا جب میں گاونر تھا ان کا کیا بطیرہ اٹیلڈ رہے میں نے کہا سر میرا پیپلز پارٹی کا آپ کی پیپلز پارٹی کا ورکر پنجاب کا نہیں مانتا ان کے آپ ان کی دوستی یا ان کے سنگم یا ان کے آپ کے الہاق کے ساتھ نہیں مانتا سو خدا رہا مت ہرٹ کریں ہمارے پیپلز پارٹی کے اگر ہم نے ان کی بی ٹیم بننا ہے تو ہمارا پنجاب سے صفایہ ہو جائے گا میں نے یہ کہا اور میں آئی ڈونٹ منس ورڈز میں نے سیز ہی میں کہا میں نے پھر صدر صاحب کو ان کے بلاول کی موجودگی بھی یہ باتیں کہیں